موسیٰ علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر کے جب سمندر کے قرآنے پہنچے تو آپ کے جو صحابی یوشہ بن نون پریشان ہو گئے مومن وہ بھی ہیں ساتھی میں صحابی ہیں پریشانی کس بات پر ہوئی کہا کب آئے گی مدد آپ نے کہا دا نہ مدد آئے گی یہ پیچھے فیرون کا لشکر سامنے سمندر اب کیا کرے اب تو فس گئے اب تو فسے اب تو یہ مار ڈالے گا سامنے جائیں گے تو مچھلیاں ہمیں لقمہ بنا لیں گی اور یہ لشکر جرار جو پیچھے فیرون کھڑا ہے یہ ہمیں مار ڈالے گا چبا لے گا ہمیں تھوڑی سی لشکر ہے ہم تھوڑی سی جماعت ہیں لیکن جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے نا وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور واللہ میرے باہر اللہ کی مدد آتی ہے اگر ہم اپنا وقت یقین ویسا بنا لیں جن کو یقین ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو آزمائش میں کامیابی کرتا ہے لیکن جن کا یقینیں کامل نہیں ہوتا ہے ایسے لوگ فیل ہو جاتے جو ڈلمل یقین ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ نقل کیا قرآن کے اندر جملہ کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے لشکر ہے پوری یہ نہیں کہا رکو 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 میں کچھ کرتا ہوں میں اپنے جادوگری دیکھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کہے گا وہ ہی ہم کریں گے یہ یقین اگر آ جائے نا رب ہمارے ساتھ ہے پوری دنیا ایک طرف رب ہمارے ساتھ ہے جب دنیا رب کی ہے تو ہم ٹنشن کیوں لے آخر سیاہدین وہ ضرور ہدایت دے گا وہ ضرور بزرور ہدایت دے گا موسیٰ علیہ السلام کو کیا معلوم تھا کہ لاتھی سے راستہ بننے مالا پل بننے مالا نہیں معلوم تھا اللہ کا حکوم ہے موسیٰ لاتھی کو مارو اب دیکھو ہم کیسا راستہ بناتے ہیں کیسے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں اور کیسے اللہ تبارک و تعالی کو نہ ماننے والوں کا انجام ہم کیا کرتے ہیں پورا واقعہ قرآن کے اندر بھرا پڑا ہے